واہ بچرا میں ایک عالم تھے مولانا حسین علی وہ حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے حدیث میں اور مولانا محمد مظہر نانوتوی جنہوں نے مظہر للوم قائم کیا ان کے بھی شاگرد اور یہ ترجمہ اور تفسیر کا رواد شابان رمضان میں ان سے ہوا ہے ان کا طریقہ تھا مدرسوں سے جو طلباء پڑھ کے فارغ ہوتے تھے انہیں پھر ترجمہ پڑھا دے تھے ان کے فوائد مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جمع کیے تھے اور وہ بلغت الحیران فی تفسیر القرآن کے نام سے شاہ ہے بہت مختصر ہے جامعی ہے پھر مولانا غلام اللہ خان نے اپنے شیخ کے طرز پر پچانس پچ پن سال درس تفسیر دیا شابان رمضان میں اور راویلپنڈی قرآنی علوم کا گرم بازار رہا ہے گرم بازار تھا شیخ تمام باطل کے مقابلے میں سیفِ بے نیام تھے شیخ توہید کے للکار تھے سنت کی اشاعات کے لیے ہر وقت بیدار تھے اور ہر طرح شرک اور بدت کے خلاف ہر طرح قربانی دینے کے لیے تیار تھے حقیقت یہ ہے کہ دیومندی قافلے کے شیخ سے پسالار تھے ہم بھی ان کے ہر تقریر سننے کے لیے تیار تھے کراچی آنے کے بعد کوئی مجلس بھی مجھ سے چھوٹی نہیں حضرت اقدس محدث العالم شارح البخاری و تیرمیزی حضرت بنوری کو سلام کرنے آتے تھے دونوں شانور شاک شاگرد ہیں حضرت بنوری انتیس میں ان سے پڑھے تھے وہ شیخ القرآن تینتیس میں پڑھے تھے فرماتے تھے ہمیں حضرت بنوری کے علم پر فخر ہے درس قرآن میں جوش میں آتے تھے اور طرح درس ہوتا تھا ایسے ہلکہ اٹھتا تھا تو کہتے تھے خدا نے کسی کو علم دیا ہو تو ایسا دے جیسے اس کو بنوری کو دیا اور جرہت دینی ہو تو ایسی دے جیسے مفتی محمود کو دی اس طرح شیخ شور کرتے تھے اللہ اللہ ایک دفعہ ہم گئے تھے اور ایک افسار کے ہاں ہم مہمان تھے راویل پنڈی کا کمیشنر تھا وہ اس نے کہا جمعہ کا دن ہے چلیں گے غلام اللہ خان صاحب کو سننے کہ میں نے کل ایک آرڈر پاس کیا ہے وہ شیخ خفا ہے آج میری خیر نہیں کہ میں خود دے جو شیخ مجھ پر غصہ کریں گے اس کو سننے کے لئے جا رہا ہوں ہمیں کہا آپ لوگ صفوں میں جائیں میں نہیں جا سکتا وہ پہچان لیں گے ان کے طلبہ میرے چچوں پر نکال لیں گے وہ پیچے بیٹھ گئے جیسے ہم داخل ہوئے شیخ نے کہا اوہ راوی المنڈی کے کمیشنر تیری ایسی کی دیا ہے وہی لفظ شیخ کی زبان مرتے وہ ہمیں کہتے ہیں چلے 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 تفظیمت کے زیمان پر ہی رہی بہتے ہیں ایسے حق گوتے ہیں کہ لوگ خود ان کی تقریر اپنے خلاف کہتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے شیخ خدا کا خاص بندہ ہے جمعہ کے بعد جا کے ہمیں کہا یہ آرڈر کینسل کرتا ہو شیخ القرآن خفا ہے اور اسی افسر نئیبی کا ہنگریز ہی پڑا ہوا کمیشنر راوی المنڈی پہ خدا کی قسم سارے راوی المنڈی کے نیک ایک طرف شیخ کی ایک تقریر دوسری طرف ایک دفعہ ہم حضرت کے ہاں بیٹھے تھے جمعہ پڑھنے شیخ موج میں لگے ہوئے تھے اچانک معارنہ مفتی محمود صاحب تشریف لائے مفتی محمود جب آتے تو وہ تو ایسا معلوم ہوتا ایسا آسمان داخل ہوا ممبر سے نعرہ لگایا مفتی صاحب تشریف لائے بس وہ خطاب بھی کریں گے اور نماز بھی پڑھائیں گے خطبہ بھی دائیں گے مفتی صاحب سیدھے آئے پر پر پیٹھے ایسا تعلق تھا رحمہ مفتی صاحب تشریف لائے لکس پر لے چپ گلنو خوالکوی یہ جہان کے موسم بہار کے لوگ تھے ان کی وجہ سے دنیا بہار میں تبدیل ہوئی تھی والنہ خزانی خزان تھا تو شیخ نے توحید اور سندت ہر طرح کے شرک اور بدت اور رسوم کا رد کر کے جو پچانس پچ پنس سال زندگی گزاری ایک عظیم احسان کر کے تین جلدوں میں جوائر القرآن تفصیل لکی اس آجز اور فقیر کے خیال میں دیوبندی نظریات کا حامل کتاب قرآن کے عنوان سے اس جیسی مجھے معلوم نہیں ہے مسلک دیوبند ببانگ دوہل اس تفسیر میں موجود ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ شیخ نے دیگر تفاصیل محتبرہ سے بھی زبردست استدلال کیا ہے اور جلد اور صفے وہاں ٹھوکے ہیں اگر خدا نے توفیق دی اور اچھی چپائی مل گئی تو میری دلی آرزو ہے کہ اس سال کے دورے تفسیر والوں کو میں ختم تفسیر و دعا کے دن جوائر القرآن دے دوں جوائر القرآن دے دوں اللہ کا فضل بہت بڑھائے اس کے کرم کا کیا کہنا سبحان اللہ اس تفسیر میں یہ کمال بھی ہے کہ اردوی مبین میں ہے سلیس زبان میں ہے اور شیخ ختیم بھی تھے اور مناظر بھی تھے محقق بھی تھے اور مدرس بھی تھے تو تمام علوم و کمالات کا لبریس تفسیر ہے جوائر القرآن جب یہ نئی نئی شائع ہوئی تھی تو حضرت بنوری مولانا زفر احمد عثمانی اور مولانا مفتی ممشفی اور دو چار بزرگوں نے بعض مقامات نشان زدہ کیے تھے اور شیخ نے وعدہ کیا تھا ان جگہوں کو تبدیل کر کے درست کیا گیا ہے اب جو لوگ لبکشائی کرتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں وہ صحیح مسلک کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں جو ناموزون بات